اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرح سے میری چینل ناتکی قرآن کی جانب سے السلام علیکم ارشاد رب العزت ہے نکے نکی اور بھلائی کی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو پاکستان کے جو حالات ہیں سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے آپ سب ان حالات سے واقف ہیں جگہ جگہ پر امدادی کیمپس لگائے گئے ہیں ان بھائیوں کی مدد کے لیے کہ جن کے گھر نہیں رہے جن کا کوئی مال و سباب نہیں رہا نہ میڈیا پر پوری طریقے سے دکھائے جا رہی ہے چیزیں اور نہ ہی ہم لوگ اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کسنے بڑے مسائل سے دو چار ہیں اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ نہ رہنے کے لیے گھر ہے نہ کھانے کے لیے خوراک ہے نہ پہننے کے لیے لباس ہے اور کوئی ان تک جو پہنچنا چاہے گا تو وہ بھی انتہائی مشکت کے بعد کیونکہ پل ٹوٹ چکے ہیں سڑکیں بہ چکی ہیں پانی کھڑا ہوا ہے یہ تمام مسئلے مسائل ان کے ساتھ درپیش ہیں یہ جو پروردگار کی طرف سے ایک امتحان ان کے اوپر آیا ہے پروردگار اس امتحان میں ان تمام افراد کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم کو جو اس امتحان سے بچے ہوئے ہیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم خدا کے لادلے نہیں ہم خدا کے زیادہ چہیتے نہیں کہ ان کے طرف ایسے مسائل بن گئے اور ہم محفوظ بیٹھے ہیں خدا نے امتحان لینے کے لیے ازمائش لینے کے لیے اگر کسی کی طرف پانی اور بارش بہج کے پروردگار نے امتحان لیا ہے تو کسی کی طرف وہ جہاں پر امداد کی نگاہیں ٹکا کے بیٹھے ہیں ان امداد کرنے والوں کا بھی پروردگار کی طرف سے امتحان ہے کہ کون اس قدر صاحب حصیت ہے صاحب استطاعت ہے صاحب قدرت ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے ان تک وہ چیزیں پہنچا سکتا ہے جن کی انہیں ضرورت ہے میری تمام مسلمانوں سے بالخصوص اپنی ملت جعفریہ کے تمام جوانوں سے تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جہاں جہاں پر بھی پاکستان میں امدادی کیمپ لگے ہیں وہاں پر دل کھول کے عطیات دیں اور جتنا ہو سکے ان کیمپس کے ساتھ تعاون کیا جائے کیونکہ ہمارے تصور سے بالا ہے کہ کتنا نقصان وہاں پہ ہو چکا ہے اور خدا ہی ہے جو ان کو نعم البدل عطا کرنے والا ہے ہم اپنے تمام سلابزدگان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کی آواز بنیں گے جہاں تک ہمیں اس آواز کو پھیلانا پڑے گا اور ان کی مدد کے لیے جہاں جہاں پر بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی ہم پورا تعاون کریں گے میں اپنے چینل ناتی کے قرآن کی جانب سے اور میں خود سید علی وجدان نکوی پوری کوشش کرتا ہوا اپنے سلابزدگان بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں پوردگار سے دعا ہے کہ پوردگار اس مشکل امتحان میں نے کامیابی عطا فرمائے اور خصوصی طور پہ وہ افراد کہ جو اس موقع پر بھی اپنے فائدے کی سوچ رہے ہیں جنہوں نے چیزوں کو مہنگا کر دیا ہے سننے میں آیا ہے کہ ٹینٹ جی اور وہ چیزیں جو پلاسٹک شیٹس جس کی انہیں ضرورت ہے وہ کئی سو اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے تو خدارہ خدارہ پوردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا سامنا کرنا ہے تو ایسے اقدامات کرو کہ کل خدا نہ خواستہ اگر ہم پہ کوئی مسئبت آئے تو لوگ ہمیں بھی خوشی سے ہماری بھی مدد کریں یہ نہ کہیں کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو دو سو کے چیز بارہ سو میں بیچتے رہے ہماری مشکل کو دیکھ کر یہ تو وہی لوگ ہیں جو سینکڑوں کے چیز ہزاروں میں بیچتے رہے ہماری مشکلات کو دیکھ کر جب ان پہ وقت آیا ہے ان کا دل کھول کے مدد کریں ان کو دل کھول کے اتیاد دیں کہ پروردگار ہم سب کو اس امتحان میں کامجاب و کامران فرمائے سرخ خروف فرمائے اور پروردگار تمام سے لابزدگان کی مدد و نصرت فرمائے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دین کے حادی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمِدِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمِدِ